اسرائیل گزہ کی ناکے بندی سے لوگوں کا سبر ٹوٹ رہا ہے سیوکت راشتر کا کہنا ہے کہ یہ ناکے بندی جنگ کے نیموں کے خلاف ہے کیونکہ اس سے عام لوگوں کو سزا مل رہی ہے گودام میں ہزاروں لوگ گھز گئے اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہاں کھانے کی کوئی کبھی نہیں ہے گزہ میں اس ویکتے کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کوئی بھی ان کی پرواہ نہیں کر رہا وہ اپیل کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی بڑی طاقتیں ان کے خلاف ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مجبوری نہیں ہوتی تو وہ کبھی ایسا کام نہیں کرتے اتر کی اور گزہ سٹی میں مریضوں اور سٹاف نے الکدس ہاسپٹل خالی کرنے سے منع کر دیا ہے اسرائیل چاہتا ہے کہ اسے خالی کر دیا جائے آس پاس کی امارتوں پر حملے ہوئے ہیں جن کا دھواں اسپتالوں میں بھر گیا اور یہاں سے کچھ ہی میل دور گزہ کے نزدیک اسرائیلی قصبے اسٹے روٹ میں جہاں حماس کے حملے کے بعد گھبرہت تھی وہاں اب مضبوطی سے ڈٹے رہنے کی بھاونہ نظر آ رہی ہے ایال حضبی اسٹے روٹ کے سرکشہ پرمک ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا بھتیجہ اور ٹیم کے کچھ لوگ حماس کے حملے میں مارے گئے وہاں پہنچے جنرل نیمرود علونی کا اس طرح سواغت ہو رہا ہے جیسے کہ وہ موت سے لڑکر واپس لوٹے ہوں سات اکٹوبر کو حماس نے علونی کو پکڑ کر گزہ لے جانے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا حضبی کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہاں جو منظر دیکھا اس سے اُبرنے کی ابھی تک کوششیں جاری ہیں وہ مجھے اس ڈے روٹ کا دورہ کرانے لے گئے حضبی نے کہا کہ انہوں نے حماس کو بڑی چوٹ پہنچائی ہے اور اس سے فلسطینی ناغریکوں کو نقصان پہنچا ہے تو اس میں اسرائیل کی کوئی گلتی نہیں ہے ہم نے انہیں اسرائیل واپس آ کر کام کرنے دیا یہ سوچ کر کہ اس سے گزہ میں عام لوگوں کو مدد ملے گی ہم نے سوچا کہ اچھی مالی حالت سے وہاں کچھ امن ہوگا لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ سیکیورٹی سے بھی شانتی ہو سکتی ہے حماس اور اسلامی جہاد کے ساتھ بیس دور کی جنگ کے بعد یہ کہانی اب یہاں ختم ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ مارے گئے اسرائیلیوں کے شناکت ابھی بھی جاری ہے اور انہیں اب کسی کی موت برداشت نہیں اسرائیل حماس کے ٹھکانوں پر رات دن حملے کر رہا ہے حملوں کی گونج پورے علاقے میں سنائی دے رہی ہے اس سے پورے مد پورو میں جنگ کا خطرہ بنا ہوا ہے موسیقی موسیقی